کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے فیلال امس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حصیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہم ارس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ بہت مزاک ہو چکا ہے اس لیے جو بھی الپاس کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریس لی لیا ہے آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یہ آرٹیکل سکس کے طرف رجوع کیا جائے گا ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ اب پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمٹ اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پہلے دن سے ہم وزی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملائے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا بلہ نہ ہونے کہ کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پر اس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ فارم فوٹی فائب کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو آسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی نااہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹنگ میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یا دھیانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی عمر صاحب وچ بری اشتراللہ رحمہ